وَقَدْ تَكُونُ الزَّائِدَةً قد حرف تحقیق کے لئے بھی آتا ہے اور تقلیل کے لئے بھی مزارے پر عموماً کس لئے آئے گا تقلیل تقونو فیل اضاف حال ناقصہ شابش تقونو فیل ناقص یا ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر اس کا اسم جو راجے ہے کعف کو جی شابش زائدتاً منصوب لفظاً اس میں فائل شابش زائدتاً منصوب لفظاً سیغہ اس میں فائل شابش زائدتاً سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہیہ زمیر مرفوع محلن اس کا فائل جو راجے ہے کس کو کانت تقونو کے اسم کو کیونکہ تقونو کی خبر کو تقونو کے اسم سے جوڑا جاتا ہے تو زائدتاً اس میں فائل اپنے فائل سے مل کر شب جملہ ہو کر خبر بھئی ترکیب سمجھ میں آرہی ہے بھئی جی کیونکہ جملہ شب جملہ کو جوڑنے کے لئے عائد چاہیے تو یہ وہ عائد ہے زمیر بھئی تو تقونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا شابش جی نحو جی کرتے جائیے نحو مرکول لفظان مضاف قول مجرور لفظان مضاف ہا زمیر مجرور محلن ذلحال شاہ باجو کس کو راجع ہے ذات باری تعلی جی جی تعالی فعل ہوا زمیر محلن محلن اس کا فائل جو راجع ہے ذلحال کیونکہ حال کو کس سے جوڑا جاتا ہے ذلحال جی شاہ باجو تعالی فعل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر تقدیر قدیہ حال شاہ باجو ذلحال اپنے حال سے مل کر مضاف ان ابھی نہیں ابھی نہیں مقولہ بھی آرہا گے اس کو بھی جوڑنا ہے لئی سا فعل ادفال ناقصہ کاف جارہ زائدہ کیونکہ کائنہ زائدہ کی مثال بنا رہے ہیں بھئی سمجھ میں آیا ہے بھئی کاف جارہ زائدہ مثل مجرور لفظان اور بھئی حروف زائدہ کے بارے میں میں نے آپ کو کیا بتلایا ہے شاہ باشی کسی سے متعلق نہیں ہوتے بھئی مجرور لفظان اور کیوں شاہ باشی خبر مقدم ہے لئی سا کی مجھلو تو اصل کلام کس طرح ہے گویا لئی سا شئی ان مجھ لہو لئی سا شئی ان مجھ لہو تو یہ مثلہ خبر مقدم ہے تو یہ منحل منصوب تو کاف جارہ زائدہ مثل مجرور لفظان منصوب محل کیونکہ یہ کانا کی لئی سا کی خبر ہے مضاف حضر امیر مجرور محل مضاف ان مضاف الہ مضاف اپنے مضاف الہ سے مل کر یہ خبر مقدم ہوئی کس لئے لئیسا کے لئے شیئن مرف لفظان یہ اسم ماخر لئیسا یہ اسم ماخر ہے لئیسا کے لئیسا اپنے اسم اور خبر مر سے مل ہوئیسا محل کا محل یہ جملہ کیا ہے منصوب ہوگا کیونکہ مقول مفعول ہوتا ہے پورا جملہ محل 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 نحو مضاف اپنے مضاف علیہ سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے مثالوہا کی بھئی کس کے مثالوہا مبتدہ محضوف ہے مثالو مرفو لفظا مضاف حاضر امیر مجرور محلن مضاف علیہ کس کو راجے ہے کاف کو کاف کی مثال ہے بھئی کاف جو زائدہ مبتدہ خبر مل کا جملہ اسمیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا بھئی تو دیکھو یہاں پر کہا کت وقت تکون زائدہ تن کبھی یہ کاف کیا ہوتا ہے کاف تشبیح کے لئے آتا ہے اور کبھی زائدہ ہوتا ہے تو جیسے یہاں لئیسا کمیس لہی شیئن بھئی یہ زائدہ اس لئے ہے کہ یہ مثال کیا ہے مثال کے معنی میں آتا ہے کس معنی میں یہ خود مثلو کے معنی میں ہے اور مثلو کا لفظ بھی آ رہا ہے تو اگر اس کو زائدہ قرار نہ دیا جائے تو معنی خراب ہو جاتا ہے کیسے لئیسا مثلا مثلی ہی بھئی ہو جائے گا کاف کی جگہ کیا رکھو ذرا مثل رکھو لئیسا مثلا مثلی ہی شیئن نہیں ہے اللہ کے مثل کے مثل کوئی شیئن نہیں ہے اللہ کے مثل کے تو یہ تو کلام خراب معلوم ہوا اللہ کا مثل موجود ہے اور آگے اس مثل کا کوئی مثل نہیں ہے تو معنی کیا ہو گیا خراب ہوا لہٰذا اس کو زائد قرار دیا بھئی علماء نے سمجھ میں آیا بھئی بعض علماء نے اور تقریر کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں بھئی زائدہ نہیں ہے یہ زائدہ نہیں بلکہ یہ کلام کنایتاں ہوا ہے کنایے کے انداز میں کلام ہوا ہے مقصد یہ ہے اللہ کا مثل نہیں ہے اور اس کو ادا کیسے طرح کیا گیا اللہ کے مثل کا مثل نہیں ہے ملزوم بول کر لازم کا ارادہ اللہ کے مثل کا مثل جب اللہ کے مثل کا مثل نہیں ہے تو معلوم ہوا اللہ کا بھی مثل نہیں ہے اللہ کے بھی مثل دیکھو میں کہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں زید کا بھائی نہیں ہے ایک میں صراحتاً آپ کو کہتا ہوں زید کا بھائی نہیں ہے ایک کنایتاً کہتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی نہیں ہے معنی اس کا بھی وہی ہے جو اس پہلے کلام کا تھا پہلے کلام کیا کہنا چاہتا ہوں میں زید کا بھائی اور کہتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی کیوں اس لیے کہ اگر زید کے کیا کہا میں نے زید کے بھائی کا بھائی اگر زید کا بھائی ہوتا تو اس کا بھی کیا ہوتا یہ دیکھو یہ زید ہے یہ اس کا بھائی ہے مالا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ زید کا بھائی نہیں لیکن اس مالا کو میں کس طرح ادا کرتا ہوں زید کے بھائی کا بھائی اس لئے کہ زید کے کا اگر بھائی ہوتا تو اس بھائی کا بھی کون ہوتا وہ کون تھا زید خود اس کا بھائی تھا مالا سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کنایتاً کلام ہوا سمجھ میں آیا اگر زہد کا بھائی ہوتا تو اس بھائی کا بھی کون ہوتا بھائی جو خود کون ہوتا تو یہاں بھی یہ ہوا اللہ کے مثل کا مثل نہیں کیونکہ اگر اللہ کا مثل ہوتا تو اس مثل کا بھی کیا ہوتا مثل ہوتا اور وہ خود کون ازاد باری تعالیٰ مثل ہوتے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ کنائے کے انداز میں کلام ہوا تو وہ کاف کچھ زائدہ کہتے ہیں نہیں ہے بھئی آگے بھئی کون کرے گا جی کیجئے بھئی وہ حرف آتف شاوش مز مرفو محلن معتوفن علی وہ حرف آتف منزو مرفو محلن معتوفن منزو اعراب بتاؤ اعراب مرفو محلن منزو اس پر تو پڑھ رہے ہیں آپ رفع شاوش مبنی ہے کیا ہے مبنی ہے یہ اس کی حرکت ہے اسی طرح یہ مبنی علی الزم ہے یہ اعراب نہیں ہے اس پر تو منزو مرفو محلن معتوفن معتوفن علی اپنے معتوف سے مل کر مبتدہ بھئی لام جار رہ افتدائی مضاف اعراب افتدائی مجرور لفظن مضاف مصدر کہو مصدر مضاف مصدر مضاف الگایتی مجرور لفظن مضاف الگایتی مجرور لفظن مضاف دو تاکہ پتہ چل جائے یہ عمل بھی کر رہا جی فی جار رہا اضیمانی مجرور لفظن موصوف اللہ ماضی مجرور تقدیرن شفت مجرور کیوں کہا آپ نے الماضی کو شعباش صفت ہے اور موسوس صفت کا عراب بھئی تقدیرا کیوں کہا آپ نے شعباش قاضی کی طرح ہے اس میں منقوص ہے اور اس میں منقوص کا ایسا عراب حالت رفی اور جری میں کیا آتا ہے تقدیرا یہ حالت جری میں تو مجرور تقدیرا ہوا جی موسوس صفت مل کر مجرور موسوس صفت مل کر مجرور جا مجرور مجرور جا مجرور کس سے مطالق ہوں گے زمانہ ماضی میں کیا ہے ابتداء ہے ابتداء غایت کس میں ہے زمانہ ماضی میں ہے تو یہ مطالق ہوئے ابتداء مستر کے ساتھ ابتداء مستر اپنے مستر کو مضافلیشن ملکہ یہ مجرور مطالق ہوا لام جارہ کے لیے شعبہ جار مجرور ملکہ یہ مضافلیشن ملکہ مجرور مالکہ مطالق ہوئے صابتت تانی بھئی یہ ثابتتانی تصنیہ کیوں نکالا آپ نے شاہ باش کیونکہ مبتدہ کیا ہے مز اور منزو دو ہیں بھئی تو یہاں جی اور آپ نے ثابتتانی حالت رفعی مرفوع کیوں نکالا شاہ باش خبر بن رہی ہے اور خبر کیا ہوا کرتی ہے تو ثابتتانی نہیں نکالا ثابتتانی نکالا کیونکہ تصنیہ کا عراب حالت رفعی میں کس کے ساتھ آتا ہے علیف کے ساتھ اچھا پھر آپ نے ثابتتانی کیوں نکالا ثابتتانی کیوں نہیں نکالا مونس کیوں نکالا شاہ باش مز اور منزو حروف ہیں حروف جارہ اور حروف کیا استعمال ہوتے ہیں مذکر بھی اور مونس بھی لیکن زیادہ کیا استعمال ہوتے ہیں مونس بھئی تو ساتھ متجار مجھوڑ مل کر متعلق ہوئے تھا ثابتتانی کے ساتھ ثابتتانی کے اندر کونسے زمیر بھئی ہما ہما زمیر تصنیہ کی بھئی سمجھ میں آیا بھئی ہما زمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے مبتدا کو یہ آئید ہے ثابتتانی والا نا یہ شیب جملہ بنے گا اور جملہ کو جیسے جوڑنے کے لیے آئید کی ضرورت ہوتی ہے شیب جملہ کو بھی جوڑنے کے لیے آئید کی ثابتتانی سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیب جملہ ہو کر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیاں خبریاں ہوا جی کرتے جائیے نحو مضاف نحو مرفو لفظا مضاف ما رأیتہو مر جمل جمعاتی ما رأیتہو جی ما رأیتہو مر جمل جمعاتی مرادن لفظی شاہ وائے نحو جملے کی طرح مضاف نہیں ہوتا کس کی طرح مضاف ہوتا ہے مفرد تو مفرد بنانا پڑے گا تو ما رأیتہو مضیوم الجمعاتی مرادن لفظ مجرور تقدیرا یا مجرور محلا ماتوفن آلے آگے آتف ہو رہے آو کے ساتھ آو حرف عطف دیکھو دو چیزیں آرہی ہیں مَا رَأَيْتُهُ مُزْ يَوْمِلْ جُمْعَاتِ اور مُنْزُ يَوْمِلْ جُمْعَاتِ یہاں پر بھی مَا رَأَيْتُهُ موجود ہے لیکن اس کو حضف کر دیا کیا کر دیا کیونکہ ماں قبل کلام میں آ گیا تھا اس کا تقرار تھا تو مثال دونوں کی ذکر کرنا چاہتے ہیں تو پہلی مُزْ کی مثال دوسری مُنزُ کی مثال تو یہاں پر بھی مَا رَأَيْتُهُ مَحْزُوف ہے بھئی تو یہ بھی مراد اللفظ ہو کر کیا بن جائے گا مَاتُوف مَاتُوف اور مَاتُوفَ لَيْمِلْ قَرْ مَالَانَا اب آگے آرہا ہے اور اے کس لئے آتا ہے تفسیر کے لئے اور یہ اس کے لئے مفرد کی سے مفرد کی تفسیر ہوتی ہے اور جملے کے ساتھ تفسیر ہوتی ہے اور جب مفرد کی تفسیر مفرد کے ساتھ کی جائے تو مَا قَبْل کیا بنا کرتا ہے بتلایا تو تھا بھئی کتنا تقرار ہو چکا ہے مُبِدَلْ مِنْحُ بَنتَا ہے اور مَا بَادْ کیا بَنتَا ہے بَدَلْ بَنتَا ہے یا مَا قَبَلْ مَاتُوفُنْ عَلَى بَنتَا ہے اور مَا بَادْ کیا بَنتَا ہے ہاتھ سے بیان بنا کرتا ہے سمجھ میں آیا بھئی یہ چیزیں یاد کرتے جاؤ بھئی یاد کرنی پڑے گی ترکیب تو کچھ نہ کچھ تو یہ مَا رَعَيْتُهُ مُزْ يَوْمِلْ جُمْعَاتِ مُرَادُ اللَّفْز ہو کر مجرور تقدیراً مَاتُوفُنْ عَلَى اَوْ حَرْفِ حَتَف مُنْزُ يَوْمِلْ جُمْعَاتِ یہ بھی مولانا اپنے محضوف کے ساتھ مُرَادُ اللَّفْز یہ کیا ہے محضوف بھی ساتھ ہے نا اس کے اپنے محضوف کے ساتھ یہ کیا ہے مُرَادُ اللَّفْز مَاتُو مَاتُوف مَاتُوفُنْ عَلَى اور مَاتُوف دونوں مل کر مُبدَلْ مِنْهُ دونوں مل کر کیا بنیں گے کیونکہ دونوں کی تفسیر ہے ایک کی تفسیر دونوں کی آ رہی ہے مُبدَلْ مِنْهُ آئی حرفِ تفسیر اپتدار کیا پڑھیں گے بھئی جی کیا پڑھیں گے بولو بھئی بولو جلدی بولو بھئی مُبدَلْ مِنْهُ اور بدل کا اعراب کیا ہوتا ہے ایک اور مُبدَلْ مِنْهُ کا اعراب میں نے کیا بتایا آپ کو مجرور ہے کیونکہ نہو ان کی طرف کیا ہو رہا ہے مُزَابْتِ اِبْتِدَائِ عَدَمِ رُؤِيَةِ اِيَّاهُ کَانَ يَوْمُ الْجُمَعَةِ الْآَنِ بھئی یہ کیا ہے یہ بھی مُرَا کیا ہوا ہاں 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 ٹھیک ہے بھئی یہ تو جملہ ہے پورا ہاں جملہ ہے سمجھ میں آیا یہ بھی جملہ ہے یہ مفرد نہیں ہے میں نے تو پہلے لفظ سے غور کیا شرف اپتدار مستر آ رہا ہے اچھا یہ بھی جملہ ہے تو یہ بھی مجرور تقدیراں ہو جائے گا سمجھ میں آیا مراد اللفظ مجرور تقدیراں بدل مُبدل منہو اپنے بدل کے ساتھ مل کر اب کیا ہوا مُزَابْتِ اِلَيْهُ ہوا کس کے لئے نَحُو کے لئے نَحُو مُزَابْتِ اپنے مُزَابْتِ اِلَيْهُ سے مل کر یابر ہوئی کس کے لئے مِسَالُحَا کے لئے کس کے لئے مِسَالُحُمَا کے لئے مِسَالُحُمَا دونوں کی مثال ہے مُز کی بھی آرہا مُزُّو کی بھی یا پہُن آرہا اس کو خبر بناہو کس کے لئے یا یا اَحُمَا کے لئے جس کے مثال ذکر ہو رہی ہے اَحُمَا اَحُمَا زَمِير کس کو راجِ مُزَابْتِ اِلَيْهُ مُزَابْتِ اِلَيْهُ اَحُمَا زَمِير میبْتَدَا اور نَحُو اس کے لئے خبر ہو جائے گی یا مولانا یہ مفعول بھی ہی ہے کس کے لئے آنی پھر نحو پڑھیں گے اور یا یہ مولانا مفعول مطلق ہے کس کے لئے امثلو نحو جی سمجھ میں ہے نحو بمانے مثلو کے ہے نا نحو کس معنی میں ہے مثلو اور امثلو کے لئے مثل کیا ہے مستر ہے بھئی اسی کا تو مفعول مطلق بنتا ہے یہ ترکیب سمجھ میں آگئی جی اب دیکھئے اگر یہ تو تھا اگر اب اگر معنی کا ارادہ ہو تو یوں ترکیب کی جائے گی جی کیسے ما حرف نفی ہے تو رأیتو فیل با فائل تو ون ضمیر اس کے اندر فائل ہاں ضمیر اے عراب محلن منصوب کیا بنے گا مفعول بھی مز مز جارہ یومی مجرور لفظا مضاف الجمعاتی مجرور لفظا مضاف 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 مل کر جی مجرور جار مجرور مل کر کس سے مطالق ما رأیتو فیل کے ساتھ دائیتو یہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماتوف اچھا جی آہو حرف عطاف منز جارہ یومی مجرور لفظا مضاف 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 الجمعاتی مجرور لفظا مضاف 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 مل کر یہ مطالق ہوئے کس سے ما رأیتو محضوف کے ساتھ بھئی شمجھ میں آیا اور ما رأیتو کی ترقیب وہی گزری بھئی تو فعل اپنے فائل اور مفعول اور متعلق سے مل کر کیا ہوا جملہ خیلیہ خبریہ ہوا ماتوف ماتوف یہ جملہ ماتوفہ ہوا سمجھ میں آیا بھئی جملہ ماتوفہ اس کا عطف ہو رہا ہے آئی حرف تفسیر ابتداء ابتداء مرفو لفظان مضاف بھئی میں نے آپ کو بتلایا تھا تین چار نکرہ اکٹھے آ جائیں بعد میں معرفہ آئے تو آپ اس میں کیا ترقیب ہوگی ابتداء بھی نکرہ آدم بھی نکرہ رؤیت بھی نکرہ اور بعد میں یا ضمیر ساتھ آگئی جو معرفہ ہے سمجھ میں آیا بھئی تو ابتداء مرفو لفظان مضاف بھئی یہ مرفو کیوں ہے یہ مبتداء بنے گا کیا بنے گا مبتداء بنے گا تو مرفو لفظان مضاف آدمی مجرور لفظان ما قبل کے لئے مضاف ان الے ما بات کے لئے مضاف تو آدمی مجرور لفظان مضاف ان الے مضاف رؤیت مجرور لفظان جی کیا ہوگا رؤیتی کا عراب بھئی مجرور تقدیرا شاہ باش کیونکہ یہ کس قسم میں سے ہے یہ غلامی کی طرح ہے وہ اسم جو مضاف ہو کس کی طرف یا متقلم کی طرف اس کا اعراب تینوں حالتوں میں کیا ہوتا ہے تقدیری ہوتا ہے سوائے جمع مذکر سالم کے جب وہ مضاف ہو تو اس کی اور اعراب ہو تو رؤیت مجرور تقدیرا مضاف ان الے مضاف یا امیر اچھا اب رؤیت بھئی یہ رؤیت مصدر بھی ہے یہ کیا ہے اور مصدر بھی کس کی طرح عمل کرتا ہے فیل کی طرح عمل کرتا ہے تو رؤیتی میرا دیکھنا ایہہو اس کو میرا دیکھنا تو یہ ایہہو مفہول بن رہا ہے کس کے لیے رؤیت اضافت ہو رہی ہے فائل کی طرف بھئی دیکھنے نہ دیکھنے والا کون متقلم اور کس کو نہیں دیکھا اس غائب جس کا وہ ذکر اس نے اوپر کیا تھا مار رائیت ہو بھئی سب سمجھ نہیں آیا بھئی تو یہاں نہ دیکھنے والا ہے متقلم فائل کی طرف مصدر کی اضافت ہوئی اور آگے ایاہو کیا آگیا مفعول بھی بھئی یہ ضمیر منصوب منفصل ہے ضمیر جانتے ہو بھئی منصوب منفصل جی اچھا ضمیر منصوب منفصل ہے جیسے نہیں آتا بھئی ایاکا نعبدو یہ کیا ہے ایاکا نعبدو یہ ضمیر منصوب ہے منفصل ہے بھئی سمجھ میں آیا ایک میں کہتا ہوں ضرب تو یہ کیا ہے ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ کیا ہے تو منفصل کرو تو پھر اس کی کیا صورت ہے بھئی ایاکا کے ساتھ ایاکا اور غائب کیوں ہو تو ایاہو ایاہما وغیرہ بھئی تو رؤیت مجرور تقدیرا مصدر مضافن الے مضاف یا ضمیر مجرور محل مضافن الے ایاہو کیا ترقیب ہوگی اس کے محل ضمیر ہے اعراب بتلاو سب سے پہلے محل منصوب مفعول بھی اس کے لئے رؤیت مصدر کے لئے رؤیت مصدر اپنے مضاف اپنے مفعول بھی اور مضافن الے سے مل کر یہ مضافن الے ہوا کس کے لئے آدم کے لئے آدم مضاف اپنے مضاف الے سے مل کر پھر مضاف ان الے ہوا کس کے لئے ابتدا کے لئے ابتدا مضاف اپنے مضاف ان الے سے مل کر یہ کیا ہوا مبتدا کیا ہوا مبتدا ہوا کیا ترجمہ ہوگا ابتدا عادم رؤیت ایاہو ہاں میرے اسے نہ دیکھنے کی ابتدا میرا اسے نہ دیکھنے کی ابتدا یہ مبتدا بن گیا آگے کانا یوم الجمعات الالآن الالآن یہ کانا کیوں کیوں کیا تر کانا یوم الجمعات الالآن ہو سکتا جمعہ کا دن اس سق سے ابھی تک تھا مانا بنتا ہے مانا تو بناو کانا یوم الجمعات الالآن جمعہ کا دن ابھی تک تھا پتہ نہیں کب سے کب تک بات کر رہے مانا بن رہے بھئی ہاں وہ ابتدا کانا وہ تھی یوم الجمعات کہا یوم الجمعات ابھی تک بھئی اچھا کانا فیل از افال ناقصہ ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا جو کس کو راج ابتدا مبتدا کو راج کس کو راج کیونکہ یہ جملہ فیلیہ بنے گا اور جملے کو جب کسی چیز سے جوڑا جائے خبر بنایا جائے تو اس کے اندر آئیت کہونا ضروری ہے تو کانا فیل از از ناقصہ ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا اسلام جو راج ہے مبتدا کو یوم منصوب لفظان منصوب کیوں ہے مالانا کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے منصوب یوم منصوب لفظان مضاف الجماعت مجرور لفظان مضاف 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 مل کر کانا کی خبر الاجار الانا الالانا پڑھیں گے سمجھ میں آیا بھئی مبنی ہے یہ الاجار الانا مجرور محلن جار مجرور مل کر کسے مطالق کانا سے کسے مطالق کانا فیل کے ساتھ مطالق فیل ناقص کے ساتھ فیل ناقص اپنے فائسام اور خبر اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ خبر ہوئی مبتدہ کے لئے خبر ہوئی تو مبتدہ اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ مفسرہ مفت تفسیر بیان کر رہا بھئی بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی وَقَدْ تَقُونَانِ بِمَانِ جَمِيعِ الْمُدَّتِ وَوْ حَرْفِ عَتَفْ قَدْ حَرْفِ تَقْلِيل یا تَحْقِيق یہاں تقلیل کے لئے ہے تَقُونَانِ فِیلَ دَفَالِ ناقص اس کے اندر جی اس کا اسم کیا ہوگا میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی جی الف زمیر ہے اس کے اندر بھئی الف کیا ہے ہاں وہ آپ کو شروع میں ہم ذرہ بھئی ازریموں میں بتایا کرتے تھے کہ ذرہ با میں ہما ہے ذرہ بو میں ہم ہے ہما ہم نہیں ہے بھئی وہاں وہ الف جو ہے وہ فائل ذرہ بو میں جو وہ ہے وہ کیا ہے فائل تو یہاں پر بھی یہ الف ہے مالانہ فائل ہے تو یہ اسم ہے الف زمیر تصنیہ کی مرفو مرفو محلن کانکا اسم جی با جارہ جی مانا کیا ہوگا بتلایے بھئی کیا بنے گا مضاف آپ کو کیسے پتا چلا دو نکرہ کے بعد کیا رہا ہے مارفہ مانا بھی نکرہ جمیع بھی نکرہ اور المدت مارفہ تو مانا بھئی اس کا عراب کیا ہوتا ہے بھئی جی تینوں حالتوں میں اس میں کون سا اسم ہے اس میں مقصور تو مانا مجرور تقدیرا مضاف جمیع مجرور تلفزا مضاف ان الے مضاف المدت مجرور لفظا مضاف ان الے مضاف اپنے مضاف الے سے مل کر یہ مضاف الے ہوا کس کے لئے مانا مضاف اپنے مضاف ان الے سے مل کر مجرور ہوا کس کے لئے با با جار کے لئے جار مجرور مل کر یہ کیا ہوا ہے کس سے متعلق ہوں گے سا سا جے سابت تانی جے سابت تینی کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ کیا ہے کانا کی خبر اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے اور سابت تینی تصمیہ ہے اس کا نصب کس کے ساتھ آئے گا یا کے ساتھ بھئی تو متعلق ہوئے یہ سابت تینی کے ساتھ سابت تینی منصوب لفظن سیغہ اس میں فائل اس میں فائل بھئی منصوب لفظن کیوں ہے منصوب تو ہے ٹھیک ہے خبر ہے لفظن میں کیوں کہہ رہا ہوں کیون کہ آپ کیا ہے یا کے ساتھ آ رہا اور اس یا پر ہم کیا کر رہے ہیں تو منصوب لفظان سیغہ اس میں فائل اور اس کے اندر بھائی بھائی کون سے زمیر ہے کیا یا نہیں ہے یا کیوں نہیں ہے شاہ باش ثابت تانی سا اس میں فائل کے اندر یہ الف اور وو آتے ہیں یہ ضمیریں نہیں ہیں بلکہ صرف تصنیہ اور جمع کی ثابت تانی یہ علی تصنیہ کے علامت ثابت او یہ کس کی علامت جمع کی یہ ضمیر نہیں ہے جیسے فیل کے اندر علی وو ضمیر ہوتے ہیں ضمیر کیوں نہیں ہے دلیل کیا ہے اس چیز کی حالت نسبی جری میں یہ بدل جاتے ہیں مولانا اور ضمیر تو مبنی ہوتی ہے کبھی بدلتے ہیں نہیں تو ثابت تانی حالت رفی میں ہے تو نسبی جری میں یہ الف یا سے بدل جاتے ہیں آپ کیا ثابت تینی سیغہ اس میں فائل اس کے اندر ہما ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راج ہے کس کو راج ہے بولو بھئی بولو یہ کیا بنا رہے ہو خبر اور خبر کو کس سے جوڑیں گے کانا کے اسم سے تو ہما ضمیر راجہ ہے تکونانی کے اسم کو جی سیغہ اس میں فائل اپنے فائل اور متعلق سے مل کر شیبے جملہ ہو کر خبر تکونانی اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا ہوا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا نحو ما رأیتہو مز یومینی او منز یومینی ای جمیع مدت انقطاع رؤیتی یاہ یومانی جی کون کرے گا یہ ترکیب یا اسی طرح کرتے جائیں یا بس کریں چلو بھئی جلدی سنتے جاؤ اسی طرح دیکھ لو نحو مرفو لفظان مضاف ما رأیتہو مز یومینی مراد اللفظ مجرور تقدیران ماتوف حالے او حرف عطف منز یومینی یہاں پر بھی کیا محضوف ہے ما رأیتہو تو منز یومینی مراد اللفظ اپنے محضوف کے ساتھ مراد اللفظ یہ ماتوف ماتوف حالے اپنے ماتوف سے مل کر کیا بنا مبدل منہو اے حرف تفسیر جمیع مدت انقطاع رؤیتی یاہ یومانی یہ کیا ہے مراد اللفظ ہو کر بدل مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر مضاف ہوا کس کے لئے نحو نحو مضاف اپنے مضاف لحظ سے مل کر یہ خبر ہوئی کس کے لئے جہ مثال assumed اپنے کس کے لئے یا یہ خبر ہوئی کس کے لئے کس کے لئے کیونکہ مد دونوں کی مثال ہے یا یہ مفعول بھی ہوا کس کے لئے یا یہ مفعول مطلق ہوا کس کے لئے اہ امث سلو کے لئے اور اگر معنا کا ارادہ ہو تو یوں ہوگا تو مار آئی تو فیل با فائل توبن زمیر محلن اس کا فائل ہا زمیر منصوب محلن مفول بھی ہی مز جار را یومینی مجرور مجرور لفظا جار مجرور مل کر کس سے متعلق مار آئی تو فیل سے فیل اپنے فائل اور مفول بھی ہی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ فعلیہ خبریہ ہو کر ماتو فنالے آہ حرف آتف منصوب جار را یومینی مجرور لفظا جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے مار آئی تو فیل کے ساتھ وہ فیل اپنے فائل مفول اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ماتو جو جی اچھا جملہ ماتوفہ ہوا اور یہ ماتوفہ ماتوفہ مل کر کیا ہوئے یہ مفسر ہیں اچھا جی تو آئی حرفے تفسیر جمیع مرفو لفظان بھئی کیا یہ ترکیب کریں گے کیسے پتا چلا آپ کو جمیع تین چار نکرہ کے بعد معرفہ آ رہا ہے جمیع بھی نکرہ مدت بھی نکرہ انقطاب بھی نکرہ رویت بھی نکرہ اور پھر یہاں ضمیر آگے جو کیا ہے معرفہ تو یہ مضا مضافلہ بنیں گے جمیع مرفو لفظان مضاف مدت مجرور لفظان مضافن الے مضاف انقطاع مجرور لفظان مضافن الے مضاف رویت رویت مجرور تقدیران مصدر مضافن الے مضاف بھئی یا ضمیر مجرورہ محلن مضافن الے ایاہو یہ کیا بنے گا منصوب محلن یہ مفعول ہوا بیぜ کس کے لئے رویت کے لئے مصدر مضاف انزیران اپنے مضاف انزیران الے اور مفعول بھی سے مل کر یہ کیا مضاف انزیران الے ہوا انقطاع کے لئے انقطاع مضاف اپنے مضاف انزیران سے مل کر پھر یہ مضافنی لے ہوا کس کے لیے مدد کے لیے مدد مضاف اپنے مضافلے سے مل کر یہ مضافنی لے ہوا کس کے لیے جعمیع کے لیے جمیع مضاف اپنے مضافنی لے سے مل کر مبتداء دیکھو ساری چیزیں مل کر کیا بن گیا مبتداء یومانی مرفوع لفظان اس کی خبر مبتداء خبر میل کا جملہ اسمیاں خبریاں موجم مفسرہ ہوا بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس مولانا یہ انقطاع مستر ہے یہ انقطاع مستر ہے کیا ہاں یہ بھی مستر ہے انقطاع بھی مستر ہے پھر کیا مسئلہ اس میں اشکال کیا ہے آپ کو فائل وغیرہ نہیں نہیں مستر کے لئے فائل ضروری نہیں آجائے آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا باقیوں کے اندر اس میں فائل ہو اس میں مفہول ہو صفت مشابہ ان کے لئے فائل ہے نائے فائل کا آنا ضروری ہے مستر کے لئے آنا ضروری آ بھی سکتے اور نہیں بھی آ سکتے ہاں یہاں تو آ رہا ہے اس کا فائل تو آ رہا ہے فائل کی طرف اضافت ہو رہی ہے انقطاع ہے کس چیز کا انقطاع ہے بھئی روئیتی میری روئیت کا انقطاع تو فائل کی طرف یہ مضافت ہو رہا ہے سمجھ میں آیا تو یہ روئیتی جو ہے نا یہ مجرور ہے لفظان یا تقدیران اور مرفوع ہے محلن کیونکہ یہ فائل ہے کس کا انقطاع کا یا معنن معنن کہو محلن نہ کہو معنن یہ کیا ہے معنہ کے اعتبار سے یہ مرفوع ہے انقطاع کا فائل ہے بھئی یہ جارب ضرور کا تک جارب ضرور کا نہیں ہو نہیں بھئی یہاں یہاں عطف نہیں ہو سکتا دونوں کی الگ الگ مثال دینا مقصد ہے سمجھ میں آیا بھئی جی مصمسہ عطف اور وہ یہاں نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا بھئی یہ مرض اور منزل کبھی اعتدائق آئیت کے لئے تھے جی یہ مرض اور منزل کبھی 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 اعتدائق آئیت کے لئے تھے اور کبھی یہ دنے میں جب سے بتائیں گے جی بھئی دیکھو ماں قبل اس پہلے کے اندر کوئی متعین دن ذکر ہوگا دوسرے کے اندر ایسا دن ذکر ہوگا جس کے ساتھ عدد ملا ہوگا پہلے میں کیا ہے یوم الجمعاتی کوئی متعین دن آگیا اور دوسرے میں کہا منزل یومینی دن کا ذکر ہے ساتھ کیا ملا ہوا ہے عدد کتنے دن ہیں دو ہوں گے یا ایک ہوگا یا تین ہوں گے یا چار ہوں گے سمجھ میں آیا یہ فرق ہے چلیئے مولانا هذا هو المرام واللہ هو علم بحقیقہ